دوستو سردیاں آتے ہی مونگفلی کی خرید بڑھ جاتی ہے مونگفلی کو گراؤنڈ نٹ یا پینٹ بھی کہتے ہیں لوگ دوستوں کے ساتھ دھوپ میں بیٹھ کر مونگفلی چوانا پسند کرتے ہیں اسے گریبوں کا بادام بھی کہا جاتا ہے ایسا اس لئے ہے کیونکہ اس میں وہ سارے ترتو پائے جاتے ہیں جو کی بادام میں ہوتے ہیں بادام کے کمپیرزن میں مونگفلی بہت سستی ہوتی ہے زیادہ تر لوگ اسے ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں پر کم لوگ کو ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ سواست کے لیے کتنی فائدہ مند ہوتی ہے مونگفلی آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے مونگفلی میں پروٹین پائے جاتا ہے جو کی شریر کے لیے بہت ہی ضروری ہے چلیے جانتے ہیں مونگفلی سے ہمیں کون سے سواست لاب ہوتے ہیں ویٹ لاؤس کے لیے دوستو مونگفلی میں فائبر پائے جاتا ہے جس سے آپ اسے کھانے کے بعد زیادہ سمیں تک پیٹ بھرا ہوا محسوس کرتے ہیں زیادہ سمیں تک پیٹ بھرا ہوا ہونے کے قارن آپ جلدی کھانا نہیں کھاتے ہیں اور آپ کا وجن کم ہوتا ہے اس کے علاوہ مونگفلی پروٹین اور آمینو ایسٹس کا اچھا سوڑس ہے پروٹین سے آپ کی مسلس بنتی ہیں جس سے آپ کی باڈی لین لگتی ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مونگفلی سے وجن بڑھتا ہے کیونکہ اس میں فیٹس کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے جو کی گلت دھارنہ ہے مونگفلی میں انسیچوریٹڈ فیٹس پایا جاتا ہے جو کی آپ کے ہائی کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور شریر میں فیٹس کی ماترہ کو بیلنس کرتا ہے سیمیت ماترہ میں مونگفلی کے سیون سے وجن کم کیا جا سکتا ہے ہارٹ کے لیے مونگفلی میں وائٹمین ای پایا جاتا ہے جس سے آپ کا کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے جو کی آپ کو ہدے سمندی بیماریوں اور ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے مونگفلی میں موجود امینو ایسیڈ آپ کے بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتا ہے مونگفلی میں فلایونائٹس اور انسیچوریٹڈ فیٹس پایا جاتے ہیں جو کی ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں ساتھ ہی مونگفلی میں ریویسٹرول انٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے جو کی کارڈیو واسکلر روگوں کے خطرے کو کم کرتا ہے برین کے لیے مونگفلی انٹی آکسیڈنٹس اور وائٹمین سے بھرپور ہوتی ہے مونگفلی میں بی وائٹمین پایا جاتا ہے جو کی آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا ہے مونگفلی میں نیاسند کے اچھی ماترہ پائی جاتی ہے اور یہ وائٹمین ای کا اچھا سورس ہے جو کی الزائیمر سے بچاؤں میں فائدے مند ہے مونگفلی کے سیون سے ڈپریشن چندہ کو کم کیا جا سکتا ہے ڈائیبیٹیز کے لیے ڈائیبیٹیز کے روگیوں کو مونگفلی کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا چاہیے مونگفلی میں مینگنیشیم فائبر پائے جاتا ہے جس سے آپ کا بلٹ کلوکوس لیول زیادہ ایفیکٹیٹ نہیں ہوتا ہے ڈائیبیٹیز کے روگی کو مونگفلی کی جگہ پینٹ بٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہائی پروٹین دوستو دوسرے نٹس کے طلعہ میں مونگفلی میں سب سے زیادہ پروٹین پائے جاتا ہے مونگفلی میں سبھی 20 ضروری امینو ایسٹس پائے جاتے ہیں پینٹ پروٹین بھی پچھنے میں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے جتنا کی اینمل پروٹین اس لئے اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو مونگفلی کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں سکن کے لیے مونگفلی میں وائٹمن ای اور وائٹمن بھی پائے جاتا ہے جو کہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے یہی کارن ہے کہ مونگفلی کا سیون کرنے سے سکن پر پڑھنے والی جھوڑیاں یا ڈارک سپوٹ سے بچا جا سکتا ہے ساتھی فیٹس ہونے کے کارن آپ کی سکن رائی نہیں ہوتی ہے اور اس کا موائسٹر کنٹینٹ پر قرار رہتا ہے ساتھی مونگفلی میں آرژی نائن اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتا ہے جو کہ لیور کو ڈیٹاکس کرنے میں مدد کر سکتا ہے انرجی کے لیے مونگفلی میں ہائی کیلوریز ہوتی ہیں جو کہ ہیلڈی فیٹس سے پرابت ہوتی ہیں پروٹین رچ ہونے کے کارن مونگفلی کا سیون سے آپ کو بھرپور انرجی ملتی ہے کینسر کی روگ دھام مونگفلی میں پولی فینولز پائے جاتا ہے جو کہ یہ ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ آپ کے پیٹ میں نائٹوجن کمپاؤنٹس کو جمع ہونے سے بچاتا ہے جس سے پیٹ کے کینسر ہونے کا خطرہ کم ہو سکتا ہے دوستو آپ کو سالٹٹ پینٹس کھانے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس میں سوڈیم اور ٹرانس فیٹس زیادہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے شریر کے لیے اچھا نہیں ہے مونگفلی میں پوٹیشیم کے ساتھ سوڈیم بھی پائے جاتا ہے جس کا زیادہ سیون آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے مونگفلی کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لئے یہ سردیوں میں ہی آتی ہے مونگفلی گرم ہوتی ہے اس لئے اس کا سیون سیمیت ماترہ میں روزانہ کریں زیادہ مونگفلی کا سیون سے کئی بیماریوں کے ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے مونگفلی ویٹ لاؤس کے لیے اچھی ہے پر اس میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہے اس لئے اس کا زیادہ سیون کرنا وجن کم کرنے میں کارگر نہیں ہو سکتا ہے دوستو آپ نے جانا کہ مونگفلی میں سبھی ضروری امینوزیجز ہوتے ہیں اس میں انسیچوریٹڈ فیٹس پروٹین وائٹیمینز اور منرلز جیسے کی فوسفورس اور پوٹیشیم پائے جاتا ہے لابدائک ہوگی تو فرنڈز آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگتی ہے تو نیچے کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور ہاں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینک یو